شلوک نمبر گیارہ اس لیے تمام موٹوں پر اپنی اپنی جگہ کھڑے رہتے ہوئے آپ سب کو بلا شک بشم پتامہ کی حفاظ کرنی چاہیے شلوک نمبر بارہ پھر پرو خاندان کے عظیم اور تاگدور بدرگ بشم پتامہ نے وریودھن کو خوش کرتے ہوئے شیر کی طرح گلدار آباد میں اپنا سنکھ بجایا شلوک نمبر تیرہ میں اس کے بعد سنکھ نگارے ڈھول مردنگ نرسنگے باجے ایک ساتھ وج اٹھے ان کی یہ آواز بہت پوفنات تھی شلوک نمبر چودہ میں اس کے بعد سفید گھوڑو والے شاندار رتھ میں بیٹھے ہوئے بھگوان شریف کرشن جی اور ارجن نے بھی اپنے اپنے دیویے یعنی روحانی سنکھ بجائے شلوک نمبر پندرہ میں پاگوان شریف کرشن نے اپنا پنچ جنیوں اور ارجن نے اپنا دیو دیت نام کا سنکھ بجائے اللہ کام کرنے والا اتم بوجی یعنی زیادہ کھانے والا بھیم نے اپنے پندرہ نام کا بھینگ کر آواز والا سنکھ بجائے اسی طرح شلوک نمبر سولہ ستارہ اٹھارہ یہ راجہ کنتی کے بیٹے راجہ یو دیشتر نے اپنا انٹینت گیجے نام کا سنکھ نکل اور شہدیم نے شگوش اور مونی پوشک نام کے سنکھ بجائے شاندار دھنشت والے کاشی کے راجہ مارتھی اور شکنڈی شکنڈی دھرست دیمن جرات اپنے اجے اور ساتھ کی درپد دروپدی کے بیٹے اور سبدرہ کا بیٹا مضبوط بازو والے ابھیو منیوں ان سب نے اپنے اپنے سنکھ بجائے ہاں شلوک نمبر انیس ان سنکھوں کی گرددار آواز نے دھرتی اور آسمان کو گون جاتے ہوئے دھرت راشتر کے بیٹوں کے دلوں کو چیر کر رکھ دیا اسی طرح شلوک نمبر بیس کہے راجہ اس وقت شری ہنمان کے پرچم والے یعنی جھنڈے والے رت پر بیٹھے ہوئے ارجن نے دھرت راشتر کے بیٹوں کو دیکھتے ہوئے دھن اٹھا کر بھاگوان شری کشف شری کرشن سے کہا دھرت راشتر کے بیٹھے ہوئے موسیقی موسیقی موسیقی